حساب نہ کرنا پڑے گا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمانِ سنورین رضی اللہ تعالیٰ جب کبھی قبرستان سے گزرتے یا قبر کا تذکرہ آتا تو بڑے پوٹ پوٹ کے رویہ کرتے تھے حتیٰ کہ روایت حدیث پاک میں آتا ہے روایت میں آتا ہے بے ہوش ہو جاتے تھے آہیں مار مار کے دھاہیں مار مار کے رویہ کرتے تھے دھاڑیں مار مار کے رویہ کرتے تھے لوگوں نے پوچھا امیر المومنین بات کی سمجھ نہیں آتی جنت کا تذکرہ ہو جہنم کا ذکرہ آئے آپ روتے نہیں ہیں لیکن جب بھی قبر کا ذکرہ آتا ہے آپ دھاڑیں مار مار کے روتے ہیں آپ کی ہشکیاں بند جاتی ہیں آپ بے ہوش کی ہو جاتے ہیں قبر کی بات پر حضور جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو کبھی آنسوں نہیں نکلتے ہیں کبھی آپ درنے والے نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لوگوں تم نہیں جانتے اگلے جہان کی پہلی منزل رب نے قبر کو بنایا ہے قبر بڑا مشکل پیڑا ہے بڑا مشکل مرحلہ ہے بڑی آوکھی منزل ہے تم نہیں جانتے کہ قبر کے اندر جا کے انسان کو کتنی سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جس کی قبر آسان ہوگئی اس کے اگلے سارے مراہل آسان ہوگئے اور جس کی قبر کے اندر پکڑ اور گریفت ہوگئی یہاں اسے سختی کا سامنا کرنا پڑا تو سمانے زندہ ریل بطارے پھر اگلے مراہل اس سے بھی مشکل ہو جائے گے پھر حساب اور حشر اور محشر کے مراہل اس سے بھی سخت ہو جائے گے تو میں نہیں جانتا مجھے نہیں علم کہ میں میرا حساب اور میرا انجام کنے لوگوں میں ہوگا کہ ان لوگوں میں شابل ہوں گا کہ جن کی قبر جنت بند کی ہے خدا جانے انعظم اللہ کہ یہاں پھر سختی اور جہنم کا گڑا بن جاتی ہے تو میں اس لئے روتا ہوں میرا خدا مجھے قبر میں عذاب نہ دے میرا مالک مجھے پکڑ نہ لے میرا مالک مجھے قبر میں ماف کر دے اور وہ قبر کے اتنی ستر ستر گز دونوں جانب جا کے جب دونوں اس کی جانبیں دھوڑ کے آتی ہیں تو اتنی سختی سے انسان کو دبا دی ہیں کہ انسان کی پسلیں اور ہڑییں گزرے کے اندر پھوست ہو جاتی ہیں ہڑیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں ہڑیاں اس کی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے اندر پھوست ہو جاتی ہیں چھوٹی سی ہڑی ٹوٹ جائے ہم اس کو گوارہ نہیں کر سکتے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہم اس کے ٹوٹنے کو ٹڑے ہونے کو سہنی سکتے تو ذرا عالم تصور ملائے اپنی سوچ ملائے کہ وہ قفیت کیسی ہوگی جب ہڑیاں دونوں جانب کی پس لیاں دونوں جانب کی ایک گزرے کے اندر پھوست ہو جائے گی تو اس سکتی کو کون برداشت کر سکتا ہے یہ درم و راضع کی انسان نہیں سہ سکتا یہ برداشت نہیں کر سکتا تو جب ہم برداشت نہیں کر سکتے ہی ہم سہ نہیں سکتے تو جو نہ اس قبر کی تیاری کر لیں جو قبر روزانہ ندا دیکھتی رہتی ہے روزانہ بلاتی رہتی ہے باکشت نے